اللہ الرحمن وحیم 22 اپریل کو ایٹلانٹک کانسل کے جلاس میں مفتا اسبائیل نے عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایٹلانٹنگ کانسل بنیادی طور پر امریکن سی آئی اے کی ایک آفشوٹ ہے ایک ایسی انجیو ہے جو ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کے ڈائریکٹرز میں سے ہنری کسنجر بھی ہیں جس کے ڈائریکٹرز میں سے پاکستان کے سابق وزیر آدم شعبت عزیز بھی ہیں وہاں پر جو الزام لگایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل فخر ہے قابل ستائش ہے نشانہ امتیاز ہے تمغہ امتیاز ہے عمران خان صاحب کے لیے اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو پوری زندگی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اس یہودی ایجنٹ نے اپنے آپ کو اٹھ سچا اور سچا مسلمان کے طور پر ثابت کیا اسلامفوبیہ کے خلاف خطبہ نبوت کے تحفظ ناموس انسالت کے تحفظ کے لیے آپ نے آپ کو انٹرنیشن اسلامی لیڈر کے طور پر منوایا نام بھی کمائیا اور کام بھی کمائیا دوسری طرف جو انظامات لگاتے رہے ہیں آج اللہ پاک رکھے بے نقاب کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ میں بیٹھ کے ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سچے اور سچے مسلمان نہیں ہیں ہم آپ کے سچے اور سچے تابدار ہیں ہماری سر پستی کریں اور ہمارے اوپر آپ ہاتھ رکھیں یہ اللہ کی قضت ہے میں اس کے اخراج تحسین پیش کروں گا کیپ اٹ اپ مفتا اسوائیل آپ اس قسم کی بھونگیاں چولیں اور دو نبریاں کرتے رہیں تاکہ آپ بے نقاب ہو اور آپ کا اندر باہر آئے اور عمران خان صاحب کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو بہت شکریہ اللہ الرحمن وحیم 22 اپریل کو اٹلانٹک کونسل کے جلاس میں مفتا اسوائیل نے عمران خان صاحب کے اوپر جو اضامات لگائے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اٹلانٹک کونسل بنیادی طور پہ امریکن سی آئی اے کی ایک آفشوٹ ہے ایک ایسی انجیو ہے جو ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کے ڈائریکٹرز میں سے ہنری کسنجر بھی ہیں جس کے ڈائریکٹرز میں سے پاکستان کے سابق وزیر آدم شوقت عزیز بھی ہیں وہاں پر جو الزام لگایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل فخر ہے قابل ستائش ہے نشانہ امتیاز ہے تمغہ امتیاز ہے عمران خان صاحب کے لیے اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو پوری زندگی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اس یہودی ایجنٹ نے اپنے آپ کو ایک سچا اور سچا مسلمان کے طور پہ ثابت کیا اسلامفوبیہ کے خلاف ختم نبوت کے تحفظ ناموس انسالت کے تحفظ کے لیے آپ نے آپ کو انٹرنیشن اسلامیک لیڈر کے طور پہ منوایا نام بھی کمائیا اور کام بھی کمائیا دوسری طرف جو انظامات لگاتے رہے آج اللہ پاک ان کو بے نقاب کر رہے وہ یہود و نصارہ میں بیٹھ کے ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سچے اور سچے مسلمان نہیں ہیں ہم آپ کے سچے اور سچے تعبیدار ہیں ہماری سر پستی کریں اور ہمارے اوپر آپ ہاتھ رکھیں یہ اللہ کی قضرت ہے میں اس کے اخراج تحسین پیش کروں گا کیپ اٹ اپ مفتا اسوائل آپ اس قسم کی بھونگیاں چولیں اور دونمییاں کرتے رہیں تاکہ آپ بے نقاب ہو اور آپ کا اندر باہر آئے اور عمران خان صاحب کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو بہت شکریہ اللہ الرحمان وحیم 22 اپریل کو اٹلانٹک کانسل کے جلاس میں مفتا اسوائل نے عمران خان صاحب کے اوپر جو اضامات لگائے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اٹلانٹنگ کانسل بنیادی طور پر امریکن سی آئی اے کی ایک آفشوٹ ہے ایک ایسی انجیو ہے جو ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور ان کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کے ڈائریکٹرز میں سے ہنری کسنجر بھی ہیں جس کے ڈائریکٹرز میں سے پاکستان کے سابق وزیر آدم شوقت عزیز بھی ہیں وہاں پر جو الزام لگایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل فخر ہے قابل ستائش ہے نشانہ امتیاز ہے تمغہ امتیاز ہے عمران خان صاحب کے لیے اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو پوری زندگی عمران خان صاحب کو موسیقی